ہم راہ چلتے ہوئے جہاں ہمارا نیچا ہے ہمارا نیچا ہے ہمارا نیچا ہے ہمارا نیچا ہے تو کولر کا جب آپ لوگ انہیں ڈکن کھولتے ہیں اس کی جو نیچے والی سطح ہے اس کے اوپر پانی رہا جاتا ہے اس کے اندر یکز ہوتے ہیں لاروہ ہوتا ہے لاروے کی پہچان وہ ایک سنڈی ماں کی طرح ہوتا ہے وہ ہلکا ڈال کلر کا لاروہ ہوتا ہے عام روٹین میں لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ سنڈی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ بلکل جب آپ لوگ پانی نکالتے ہیں تو وہ کولر کی جو نیچے والی سطح اس کے ساتھ آگے وہ بلکل نیچے آ جاتا ہے اوپر سے پانی ہم لوگ نکال دیتے ہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پانی نکال دی ہے اب ہمارا جو کولر ہے یہ بلکل سیف جگہ پہ پڑا ہوئا ہے ایسا نہیں کرنا جب آپ لوگوں نے پانی نکالنا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سرف کے ساتھ آپ لوگوں نے دھونا ہے اور دھونے کا یہ طریقہ ہے ڈکن کے ساتھ آپ لوگوں نے پانی نکال دیا ہے پھر کوئی کپڑا لینا ہے کپڑا لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کولر کو خوشک کرنا ہے دیتے ایک ڈینگی کی عویر نے اس کے حوالے سے اب میں دعویٰ دوں گا جناب آغا صاحب کو ڈیپٹی ڈیسی کرنگ افیسر کے یہاں تشریف لائیں اور اپنی کتاب سے ہمیں گزارشی میں سب سے پہلے جناب پرنسپل صاحب اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوفیشلز اور تمام اساتذہ کرام پیرنٹس جو یہاں موجود ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ڈینگی اویرنس جو کمپین ہے اتنے شارٹ ٹائم میں اس تمام تر انتظامات کو مکمل کر کے اور اس ڈینگی اویرنس جو واق ہے اس کا ارینجمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور بڑے زبردست طریقے سے جو ہے سر نے جو ہے وہ ارینجمنٹ کی ہے دین کے اندر ہمارا نصف ایمان کمپلیٹ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم صفائی کو مدنظر رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں مختلف بیماریاں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں کہ کچھ سٹیپس ہیں جو آپ اختیار کر کے اس بیماری سے اس ڈیزیز سے حد تل امکان بچا جا سکتا ہے تھانکیو بیری مجھ سر اس کے ساتھ ہی اس تقریب کا اخترام ہوتا ہے آپ تمام دوستان کا شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے اور اس امید کے ساتھ اب ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے اپنے داروں میں کہ ہم صفائی کا خاص کیا رکھیں گے اپنے داروں میں اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں تھانکیو بیری مجھ